ناظرین محترم اس موقع پر اس کی والدہ بھی موجود تھی جو طاقت کا یہ حیرتناک مظاہرہ دیکھ کر چونک گئی ہرکولیس کی شخصیت کا ایک اور پہلو اس کی مردانہ وجاہت بھی تھی جس کی بدولت یونان بھر کی نوخیز کلیاں اس کے مردانہ حسن کی اسیر ہوئیں زمانہ قبل از مسیح میں پیدا ہونے والے اس طاقتور ترین انسان نماد دیوتا نے کئی شادیاں کی جن میں سے اس کی کئی اولادیں بھی ہوئیں لیکن اس کا کوئی ایک وارث بھی ایسا پیدا نہ ہو سکا جو اس کی جسمانی طاقت کی وراست کا امین ہو سکتا جب ہم اس نادرے روزگار پہلوان کی طاقت کے قصے پڑھتے ہیں تو اکل انسانی سر پیٹ کر رہ جاتی ہے ہرکولیس کے بارہ کارنامے آج تک تاریخ کی کتابوں میں نہ صرف مذکور ہیں بلکہ اسے زندہ بھی رکھے ہوئے ہیں جن میں سے اس کی تلوار اور ڈھال جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے یہ اس قدر وزنی تھی کہ ان کو اٹھانا اور استعمال کرنا کسی عام انسان کے بس کا روگ نہیں تھا اس کی ڈھال اتنی مضبوط تھی کہ اس پر کسی بھی ہتھیار یا جانور کے وار کا اثر نہیں ہوتا تھا ہرکولیس سے ایک شیر کے ساتھ مقابلے کا واقعہ بھی منصوب کیا جاتا ہے جسے انتہائی طاقتور اور شیروں کا دیوتا ہونے کا اعزاز حاصل تھا لیکن جب وہ اس بہادر پہلوان سے ٹکرایا تو اپنا یہ اعزاز برقرار نہ رکھ سکا نو سر رکھنے والے ازدہا جس کو جادوی ازدہا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ ساتھ اس کا خونخار مقابلہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے جس میں طویل جنگ کے بعد ہرکولیس اس پر کابو پاتے ہوئے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ناظرین جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ اس افثانوی کردار سے منصوب تمام واقعات میں صداقت کا انصر یقینا کم ہے لیکن چونکہ یہ واقعہ بھی اس سے منصوب کیا جاتا ہے اس لیے اسے آپ کی نظر نہ کرنا بھی کرینِ انصاف نہیں ہوگا کہ قدیم یونانی اپنے اس انسان نمات دیوتا زادے کے بارے میں یہ نظریات رکھتے تھے کہ ہرکولیس نے آبِ حیات پی رکھا ہے لہٰذا اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی جس کے لیے وہ اس جنگ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اس کے مدے مقابل ایسی مخلوق تھی جس کا سر انسان اور دھر گھوڑے سے مشابہ تھا اور وہ اس قدر طاقتور تھی کہ اپنے راہ میں آنے والی ہر چیز کو رون دیتی تھی لیکن جب اس کا پالا اس بہادر اور طاقتور انسان سے پڑا تو وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اس کے یونانی شہدائی اس وجہ سے بھی اسے دیوتا کا مقام دیتے تھے کہ بظاہر انسان ہونے کے باوجود نہ تو اس کے جسم پر کوئی زخم ٹھہرتا اور نہ ہی اس کی رگوں سے کترہ خون ٹپکتا لیکن جب ایک جنگ میں ہرکولیس کے جسم پر زخم لگنے کی بدولت خون جاری ہوا تو اس کے دوست نے اس خوف سے ہرکولیس کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیا کہ مبادہ وہ اپنے دیوتا کی یہ حالت دیکھتے ہوئے کہیں بددل نہ ہو جائیں ناظرینِ گرامی اگرچہ اس کی جسمانی طاقت کے بارے میں دنیا میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں جن کے مطابق وہ شاید پتھر لوہے یا ربڑ کا مجسمہ تھا جس پر کوئی بھی جنگی ہتھیار اثر انداز نہ ہو سکتا لیکن فطرت کا تقاضہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے جب خلق خدا کچھ کہتی ہے کہ مترادف یہ بات قابل تسلیم ہے کہ ہرکولیس ماضی بعید میں ایک ایسا کردار ضرور گزرا ہے جو اپنی جسمانی طاقت اور مردانہ وجہت کی بدولت آج تک تاریخ کا حصہ ہے